اور اس ترقی کے دور میں ہر انسان اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا ایک نام ہو میری ایک پہچان ہو اس نام اور پہچان کو قائم کرنا بڑا مشکل کام ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سیدھے راستے پہ چل کے اپنا نام اور پہچان بنانا چاہتے ہیں اپنا تشخص قائم کرنا چاہتے ہیں ورنہ بھنڈوں کو تو معاشرے میں پہلے بھی بڑی پذیرائیاں ملتی ہیں ورنہ ناچنے والے گانے والوں کو تو لوگ پہلے بھی بڑا پرموٹ کرتی ہیں پہلے بھی بڑا اپریشیٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر اور ان لوگوں کی شہرتوں کو دیکھ کر آج مسننفوں کے کلام بدلتے جا رہے ہیں انہی لوگوں کی شہرتوں کو دیکھ کر آج ممبروں کی صدائیں بدلتی جا رہے ہیں آج سیدھے راستے پہ چلنے والا چند ویوز کو حاصل کرنے کے لیے انہی غلاستوں کی طرف راغی بھوتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ کے بندے اگر تجھے انہی بھنڈوں کی روش پہ چلنا تھا انہی بھنڈوں کی روش کو اپنانا تھا تو سیدھے راستے پہ چلنے کی ضرورت کیا تھی اگر تجھے یہ فتنوں کے طوفان آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تیرے اندر وہ تفکر وہ تدبر وہ حمد وہ حوصلہ وہ جرت وہ بہادری نہیں تھی تو تمہیں ان راستوں پہ چلنے کو کہا کس نے تھا اگر تُو طوفانوں سے لڑنے کی جرت اور حمد نہیں کر سکتا تھا تو ان طوفانوں کے ساتھ مل کر دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تو نہ نکلتا سیدھے راستوں پہ کانٹے تو نہ بچھاتا پیچھے آنے والوں کے لیے گڑے تو نہ کھوتا ان کے لیے مسئبتیں تو نہ بناتا ان لوگوں کے راستے تو نہ خراب کرتا جنہوں نے راتیں سجدی اور قیاموں میں گزاری ہیں ان کے راستے تو نہ خراب کرتا جنہوں نے زندگیاں انہیں راستوں میں کھپا دی ہیں تیری یہ دو دن کی شہرتیں پیچھے آنے والوں کے لیے مسئبتوں کا سمان بن سکتی ہیں تیری یہ غلاستیں اور خبازتیں سچائی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہیں اگر دنیا بے حیائی اور بے شرمی دیکھنا چاہتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تو بھی ان کے ساتھ بے شرم بن جا یا ان کی من پسند باتوں کو اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دے ہاں اگرچہ بھلائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ سے لوگ برائی کو پرموٹ کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے لوگ برائی کے ساتھ دیتے رہے ہیں ہمیشہ سے لوگ سچائی کو دباتے رہے ہیں ہمیشہ سے موستی لوگ برائی کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن برے لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر ہم بھی برے تو نہیں بن سکتے نا اگر زیادہ لوگوں نے اپنے موں سیاہ کر رکھی ہیں تو کیا ان کے موں کو دیکھ کر ہم بھی اپنے موہوں کو سیاہ کر لیں تیری اللہ قرآن میں بار ہا جگہوں پر فرماتے ہیں اکثر ہم لا یا اکیلون اکثر ہم لا یا امینون اکثر ہوتے ہیں جو بے اکل ہوتے ہیں اکثر ہوتے ہیں جو ان غلاستوں اور خباستوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اکثر ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اکثر ہوتے ہیں جو ان شیطان چرخوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں لیکن وہ اکثریت کو فالو کرنے والے اگر جھوٹ کا ساتھ دیں ہم جھوٹ کا ساتھ تو نہیں ان کے ساتھ دے سکتے اگر وہ برائی کو پرموٹ کرنے نکلیں تو ہم بھی ان کے ساتھ برائیوں کو پرموٹ تو نہیں کر سکتے اگر آج لوگ گندے اور غلیظ قسم کے کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں تو ہم اپنا کانٹینٹ ویسے تو نہیں بنا سکتے اگر موسٹلی لوگ برائی کو پرموٹ کر رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ہم بھی انہی کے کافلے میں مل جائیں تو پھر اچھائی کا نام لینے والا کون ہوگا پھر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والا کون ہوگا چاند لوگ تو ہیں نا جو اچھائی کو پرموٹ کرتے ہیں چاند لوگ تو ہیں نا جو اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں پھر ان کا رہبر کون بنے گا ان کا لیڈر کون بنے گا پھر ان کو سہارہ دانے والا کون بنے گا